بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بتاؤں ملتان ڈیوین کا آج جلاس تھا مسلم نواز کا لاہور کے اندر مرالٹون میں جس میں حمزہ صاحب موجود تھے شباز شریف صاحب نہیں تھے کیونکہ شباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ وہ سلامباد میں ہیں اور ان کی کچھ سرگرمیاں جو ہیں وہ کچھ اور طرح کی تھی اور جو وہ خیر ابھی رپورٹ نہیں ہوئی تو میں اس لیے اس بارے میں بات نہیں کر رہا لوگ تو بڑی جی وہ غریب باتیں کرتے ہیں شباز شریف کی ایکٹیوٹی کے بارے میں لیکن وڈا پہ ہی اڑا نا وہ وڈا پہ ہی نہیں اللہ پہ ہی ہے وہ اپنی جگہ پہ پیرجم آ کے کھڑا اور ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی دبنگ قسم کی اس وقت پھر سامنے آئی ہے میرے پاس کلپ موجود ہے میاں صاحب نے جو کہا لیکن پھر ہوئی رولا میں چلاوں گا تو وہ پھر یوٹیوب پہ کوئی سٹرائیک آ جائے گی کوئی مسئلہ بن جائے گا تو اس لیے میں نہیں چلا رہا لیکن میں آپ کو اس کا کرکس پوری کا پورا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آہ بارال آج کے جلاس میں مریان نواز شریف صاحبہ بھی نہیں تھی ان کی ک کل پیشی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس لیے نہیں آئی کہ درمیان میں سے اٹھ کے جاتی تو پھر لوکہ انگلہ کرنی ہے سن کے پا آئی نکل گئی تو وہ اصل میں جاتی عمرہ سے ہی تھی وہ آہ ویڈیو کال کے اوپر موجود تھی لیکن آہ ان کی کل کیونکہ پیشی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس لیے وہ پھر آہ اب جب میں آپ سے ویلہ کروں تو وہ اسلامباد کے لیے روانہ ہو چکی لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ آہ وہ خطاب کر رہے ہیں اس وقت جس وقت میں آپ سے کر رہوں تو ایک کل میرے اتھے چڑھے بڑا چوندہ چوندہ جیسی اس میں بڑی سخت باتیں میاں صاحب نے کی اور میاں صاحب نے ایک دفعہ پھر نام لے لیا ایک جرنیل کا میاں صاحب نہیں باز آئے انہوں نے ایک جرنیل کا نام لے لیا اس کا نام ہے جنرل محمود میاں صاحب نے ایکچولی جو بتانے کی کوشش کی ہے اس میں کہ جو مباکستان کے منتخب وزیر آزم ہوتے ہیں اور جو ووٹ کی ذات کا وہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ کیوں لگاتے ہیں اور منتخب وزیر آزم کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے یہ بارہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن کی بات وہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب بارہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن کو بارہ گن مین جو ہیں وہ میرے اس میں آگے یعنی وزیر آزم ہاؤس میں آگے اور وہاں پر آ کر انہوں نے سب کو ہینڈز اپ کر لیا بندوقے لے میں نے پوچھا کہ آپ بندوقے لے کدھر آگے ہیں میں اس وقت بیڈ روم میں تھا وہ کہہ رہے ہیں تو وہاں پر وہ آگے اور جنرل محمود صاحب جو ہیں وہ ان کو لیڈ کر ر رہے تھے اس وقت تو میں نے نے کہا جی کہ آپ کدھر آ گئے ہیں تو اس دوران انہوں نے کہا کہ جی آپ بوتی گلہ نہ کرو چپ کرے ساتھ نہ چلو سی طرح سے ہمارے ساتھ چلیں یہ میں نے نوٹس لیے ہیں میں وہاں سے آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں انہوں نے کہا جی سیدھی طرح میرے ساتھ چلیں اس دوران وہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آہ مجھے میری بیوی کا فون آ گیا جو ظاہر بیگن کلسون نواز صاحبہ کا تو انہوں نے پوچھا کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ چلنے ہیں ویسے ٹی وی ہو تو کتے نہیں سنو دیں مطلب اس کا تو پی ٹی وی ہوتا تھا اور پی ٹی وی وہ بلینک ہو گیا تھا مطلب مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی دی صرف کومی طرح نہیں چلی جا رہے ہیں اسی وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر بار اکتوبر نائنٹی نائن کے حوالے سے میری بھی ایک یاد آشت ہے میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب فون آ گیا تو جنرل محمود نے میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں تو جنرل محمود نے فوراں کہا کہ یہ بند کرو فون لائنیں کٹو ساری ساری فون لائنز کٹ دو کہتے ہیں ابھی میں بات کر رہا تھا تو لائنیں کٹ گئیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعظم کو اس کے بیڈ روم سے بارہ لوگ گن میں آکے گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب مجھے لے گئے اور ایک مہینے تک وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کسی کو پتا نہیں چلا کہ ملک کا وزیر اعظم بائیس کروڑ دووں کا وزیر اعظم جو ووٹ لے کے آیا وہ وہ کہاں ہے تو یہ حال ہوتا ہے پاکستان میں منتخف وزیر اعظموں کا اچھا یہ تو ایک بات ہے جو میاں صاحب نے کی اب باقی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں انہوں نے کہا ملک وہ کہ اگر یہاں پر ہمارے دور میں توفے آتے تھے تو ہم سارے توفے جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو جمع کراتے تھے ان کا اندراج ہوتا تھا اور ہم کسی کو نہیں دیتے تھے اب یہاں پر توفوں کی تفصیل مانگی گئے تو کہتے ہیں قومی وقار مجرور ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں بھی میاں صاحب نے کی ہیں لیکن یہ بات جو میں آپ کو بتارو یہ سب سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ یہ بڑا ایک عام تاثر تھا اور میں بھی اس آپس کی بات ہے اس تاثر کا شکار ہوا کئی بار کہ جناب میاں صاحب یڈینہ موک گئے نے چھوٹے پائی دی پٹری دے چڑے گئے نے اور ڈبا انہوں نے مگر لالے آئے اور اب دیکھتے ہیں میں جنگشن پر کب جائے گی اس طرح کی باتیں میں نے بھی کی لیکن آج جو میاں صاحب کا یہ جو آیا ہے اپنا کلپ سامنے اور اس میں جس انداز کے ساتھ میاں صاحب جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں اور میاں صاحب کے چہرہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے کتنے جشیلی ہوئے ہیں جذباتی ہوئے ہیں غصے میں ہے قسم کے سمجھ دیں تو یہ جو غصہ ہے نا میاں صاحب کا یہ ختم ختم کوئی نہیں ہویا ناکم ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا نا کہ جناب میاں صاحب چھوٹ کر گئے ہیں نام نہیں لیتے اب یہ جنرل محمود صاحب کا جو نے نام لیتے ہیں جنرل محمود صاحب اب ظہر جنرل نہیں ہیں اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابیں چطبے بھی لکھی ہیں اس میں بہت سار انکشافات ہیں وہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا جنرل پرویز مشرف کے بارے میں انکشافات کیے ہیں اس دور کے جو فیصلے تھے خاص طور پر وار اور ٹرر کے حوالے سے تو وہ پھر اس پہ بات کریں گے لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میاں صاحب نے آج کی ہے تو یہ ایکچولی ایک وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پائے نے جیڑا وزیراعظم ہوندھا نا وہ بس این ہی ہوندھا ہے وہ جب چاہتے ہیں جو کہ باختیار لوگ ہیں وہ پرائیم نیسٹروں بیڈروم جو گرفتار کرلنے نے پائے نا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر لہٰذا وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ووٹ کو جب تک عزت نہیں ملے گی تب تک پاکستان کے مسائل حال نہیں ہوں گے یہ ایکچولی وہ کہنے کا مطلب تھا تو مطلب ہے کہ بابا اوٹھے ہی اڑیا پہ آجتے تھے وہ پہلے کھلوتا سے وہ اس سے بلکل پیچھے پوچھے نہیں ہٹے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بلکل جو ہے نا اس پر مجود ہیں اپنی بات پر قائم دائم ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو اب وہ سابق جرنرلوں کے نام لے رہے ہیں حاضر سروس کے نہیں لے رہے اگر حاضر سروس کے لیں گے اتمن لغدہ فیر کی تو کوئی سختی آئے گی مطلب ہو سکتا ہے نا یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنا وہ پرانا واقعہ جو ہے وہ بتایا پھر میاں صاحب نے ایک شیر سنایا اور وہ شیر میاں صاحب نے یہ سنایا ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے وہ شیر یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے حق اور جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ جناب وہ شیر سننے پہلے چلے چھوڑے وہ شیر یہ ہے کہ میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سرماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ علامہ اقبال کا بہت بڑا مشہور شیر ہے تو اس میں ظاہر ہے میاں صاحب نے یہ کہا کہ جب آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پر نہیں ہے تاڑی لور رب لے پاس سے نہیں لگی سجدہ کرتے ہوئی تاڑے ذین چاہ خیال کسے ہوردہ ہے کسے ہوردہ خوف ہے تے پھر تا نماز سے کچھ نہیں لبھنڈ لگا وہ میاں صاحب ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے چلے جا رہے ہیں کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اب بھی وہی پر کھڑے ہیں اور اوپا یہ تو ہی لڑنو تیار کوئی نہیں اور یہ جو بات کل میاں صاحب نے کہی کہ مجھے تیس بندے فی یونین کانسل چاہیے ہیں جن کی عمر پینتیس سال سے کم ہو ان کی اوپر کوئی ایسی خاص ذمہ داری نہ ہو گھرلو قسم کی تو ایک کال کے اوپر جہاں میں چاہوں وہاں پر کٹھے ہو سکتے ہوں تو یہ جو بندے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو دس پندرہ زہار دی یونین کانسلوں دیوی زہار دی اس میں ستیس بندے ٹوننا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگتی ٹھیک ہے اب میں نے اس سلسلے میں لاہور کے ایک ایم پی اے ایک میں نے فیصلہ باد کے ایم پی اے اور ایک میں ایم پی اے یعنی اس پاسیدہ لبیا پرلے پاسیدہ کسور تو پرلے پاسیدہ میں کہاں یار ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو میاں صاحب کی تجویز ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں ہیر ایک بندے کو تو پتا ہی نہیں تھا دو کو پتا تھا اس بات کا تو ان تینوں کا جو کولیکٹیو آنسر تھا نا وہ کہتے ہیں میاں صاحب خواب و خیال میں رہ رہے ہیں یہ کوئی تخیلاتی قسم کی ان کی جو ہے نا ساری اپروچ بن گئی ہے اور پائینے اتھے تھے لوکی شباز شریف دی پیشی تھے جاننو تیار نہیں ہوندے ہسی پٹ مرنے ہیں کوئی کہے گا جنہ سارے کہنے ہیں اسی آرہے ہیں اسی آرہے ہیں تو مڑ کے پتا لگ دا کوئی کہا میری پپی بیمار ہو کوئی کہا میرے تائی دی ڈیتھ ہو کوئی کہا میرے سالے دی بڑی دا پرائی دا پتا نہیں انہوں کی ہو گیا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اور تو لوگ نہیں آتے تو میاں صاحب پتہ نہیں کس چکر چپے ہیں اب یہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو یہاں کے تین ایم پی ایز سے میں نے چیک کیا وہ بتا رہے ہیں اور ایک ان کا لیڈر ہے میاں محمد نواز شریف اس کی سوچ ہے اور اپروچ ہے وہ ٹوٹل انٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب میں نے اس بار جو ہے نا گراؤنڈ کے اوپر ریزیسٹرز دینی ہیں اگر انہوں نے میرا ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی تو یہ دو بالکل متزاد قسم کی چیزیں مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہیں کہ گراؤنڈ پہ لوگ ڈرے پڑے ہیں وہ مقدمات سے ڈرے ہیں وہ انٹی کرپشن سے ڈرے ہیں وہ نیب سے ڈرے ہیں وہ پول سطور ڈرے ہیں انہیں چیک ہے جبکہ یہ جو میاں صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تو اسی ذرا تیاری پھڑو تو میں جڑانا انہوں نے اس دفعہ دس سواد دیا گا یہ ایکچولی میاں صاحب کا خیال ہے لیکن اب میاں صاحب اپنی زد پر قائم ہیں ایم پی ایم میں نے ویسے طرح نکلے ہیں وہ میں آپ کو کئی بار بتا چکوں گے نائنٹی پرسن ایم پی ایم میں نے شباز شریف کے ہم خیال ہیں نواز شریف کے ہم خیال نہیں وہ بڑے کھچرے نے اور نواز شریف دے نہ دے ووٹ لینڈ رہے ہیں پر او نواز شریف دے مگر جہاں نے تیار کوئی نہیں چیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب چھڑوں پر رہے کی کر دے پیو شباز شریف دی گل من ادھر مل مل آ کے کاری گٹو رہی ہے یہ میں منتخبہ رکانے سمبلی کی بات کروں جو ووٹ لے کے آتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مخصوص نشستوں پر لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں اور میں ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں یاد رکھے گا جو لاہور سے منتخب ہوئے ہیں نون لیک کی سیڈ گو پر یہ ان لوگوں کی بھی بات ہے جو بلکل منتخب ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ چپ کر در بٹ جا نائشکتہ کھول خلاص ہے بلکل سکون ٹاٹ کام کر جے اور نیری چال دی بھی تو یہ اسی کے لئے اڑ اڑانا جائے یہ ان کا خیال ہے لیکن نواز شریف جو ہے اپنی بات پر قائم ہے ڈٹا ہوا ہے اتوہ لڑنو بلکل تیار کوئی نہیں بار اکتوبر نائنٹی نائن کی میں نے آپ سے بات کی تھی تو بار اکتوبر نائنٹی نائن کا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں لاہور پریس کلپ کے اندر پریس کانفرس تھی اس کو میں پاکستان اخبار میں کام کرتا تھا پی بس پارٹی کے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے خالد احمد خان کھرل ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے ساتھ چودری احمد مختار منیر احمد خان یہ سارے پی بس پارٹی میں ہوتے تھے پریس کانفرس کا ٹائم تھا گو چار بجے کا گو ساڑھے چار پونے پانچ بجے ایک قریب خالد احمد خان کھرل صاحب پریس کلپ کے جو سہن ہے وہاں پر موبائل پر بات کر رہے تھے وہ دو لمبے لمبے جو موبائل ہوں دیسے ہیں وہ ٹھیک ہے پاکٹل ٹائم اس پر بات کر رہے تھے اور بڑے پریشان تھے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب آہ دیری سمتھنگ رانگ ان اسلامباد آہ اور ٹرپل ون برگیٹ جو ہے نو موب کی ٹھیک ہے یہ بات انہوں نے مجھے کہی میں نے کوئی نہیں سے پتا ہوں تھا ٹرپل ون برگیٹ کیوں دی بہرحال میں نے اپنے ایک سینئر سے بات کی تو سینئر نے کہا کہ انہوں نے اس کے گورنرہ ہو جائے دا مطلب ہے کہ مارشلہ لگ رہے ہیں تو وہاں پر گئے تو وہاں پر گیٹ کے اوپر پھر جو مناظر تھے اور پھر وہاں سے وہ پھر گل لمبی ہو جائے گی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سارا سین میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس وقت سے بہت پہلے کا ہے جس وقت کہا جاتا ہے کہ جناب جہاز آئی جائے کوئی آسی گھنٹا کم ایک گھنٹا پہلے کی یہ باتیں ہیں تو چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں بتائی کچھ اور جاتی ہیں پھر بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس چیزوں کو بتایا تو میری بھی ایک چھوٹی سی یاد آج تھی میں نے ہلکی سی شیئر کیا بہت لمبی یاد آج تھی اس ورات کی بڑا کچھ ہوا تھا تو کسی دن پھر بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیا کیا ہوا تھا بیٹک میں ذکر کریں گے عمران صاحب کے ساتھ لمبا ٹائم ہوتا نہیں ہاں بھر ٹائم تھوڑا تو وہ بڑی ایک جو ہے نا تلخ قسم کی یادیں جو اس وقت ہیر ہم ینگ ہوتے تھے بڑا مزہ آندہ سی لیکن حقیقت میں وہ بڑا ڈرا دینے والی رات تھی بٹ اینیویز تو میعہ صاحب جو ہے نا وہ پہنے اپنے تھاندے کھلوتا پئی اور وہ وہاں سے ہلنے کو تیار کوئی نہیں ہون جن نے جن نے نال جانا ہے ان نال کھلو جوے تیار ہو جوے تو جس جس نے جناب نسڑا ہے ان ناف جوے دیوہ پوجیے ہی پی مطلب یہ ہے کہ میعہ صاحب پاکستان سے باہر ہے جس جس دا دل کرتا ہے کہ جناب وہ خیمے جو بھار نکل جوے مطلب نکل جوے کسی ارپا سے تو نکل جوے مینے کے ڈیبان پھڑڑنی ہیں لیکن یہ نہ کریں میعہ صاحب کے ساتھ یا میعہ صاحب کے ساتھ ایکسر ایسے ہوا ایسا ایک دفعہ لندن میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ قدم بڑھا ہو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میں قدم بڑھا ہے پچھے مڑھ کے بھی کہتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے نا میعہ صاحب کے ساتھ ماضی بھی بن چکی ہے اب بھی گراؤنڈ کے اوپر حالات میعہ صاحب کی اس نعرے کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے ووٹ پاندی آتی کر مسلم لیکن لوگ ووٹ پاندن کیا میعہ نواز شریف لیکن ساتھ چلنے والی جو بات ہے نا اتھے دے چھوٹا پر آب ہی نہیں سی گیا بہرحال اب چونکہ برطانیہ دوسری خبر یہ ہے کہ برطانیہ کا چونکہ وہ کھلے گیا ہے انہوں نے کہا جناب ویزا شیزا تھا نو لب جائے گا جنہیں آنا آجے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اب کچھ لوگوں نے جو کہ میعہ نواز شریف کے بیانی کے ساتھ جھوڑ کے کھلوتے ہیں ان میں شاہد اکان عباسی ہیں مریہ مورنگ زیب ہیں امیر مقام صاحب ہیں خاجہ صاحب اور رانہ تنویر انہوں نے ویزے حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دی 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 ہیں برطانیہ کا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ویزے لب بھنگے اس تو بعد اپنے اپنے کرونا ٹیسٹ کرا کے دے جاز دی فلائٹ فائل لڑنگے دے برطانیہ ٹور جانگے اب اس بات میں ابھی کسی ان سب میں سے کسی کی طرف سے اس بات کی تصدیق نوی زرائے سے بات ہے میرے پاس آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ تک بھی پہنچا دوں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ میاں نواز شریف اپنی گالتے کھلوتا جے دل کردہ جیتے ساتھ دے دیو نہیں دل کردہ تو پائی نہیں کھلوتا تو ہمیں لندن ہی کھلوتا لہور نہیں کھلوتا لندن ہی ہے پھر اپڑے بیانی یہ دکھلوتا پھر وقت کتنا ہی ملتے ہیں گلے بھی لاکھ